ہلو گائرز اینڈ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ایس انڈیکس دوستو اس چینل پہ میں اردو زبان میں انگلیش گرامر سکھاتا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ ایسی ٹپس بھی شیئر کرتا ہوں جو آپ کو انگلیش پولنے اور سمجھنے میں بہت مدد کرتی ہیں آپ ہمیں فیس بک یا وٹس ایب بھی فولو کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پریزنٹ پروگریسیف ٹینس کی اردو سنٹینس کے لاسٹ میں اگر رہا ہے آئے تو وہ پریزنٹ پروگریسیف ٹینس ہوگا یعنی وہ سکول جا رہا ہے میں کرکر کھل رہا ہوں علشبہ کھانا پکا رہی ہے تم مجھ سے کیوں لڑے ہو باہر بارش ہو رہی ہے کون سگرٹ پی رہا ہے میں سنوکر کھل رہا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سنٹینس کے لاسٹ میں رہا ہے آیا ہوا ہے رہا پروگریسیف ٹینس کو شو کرتا ہے اور ہے پریزنٹ ٹینس آ جاتا ہے وہاں پروگریسیف فرم ہی یوز کرتے ہیں اس یوز ہوتا ہے ہی شی اٹ کے ساتھ ایم صرف آئی کے ساتھ یوز ہوتا ہے ہمیشہ ہر جگہ آئی یوز ہوتا ہے وہی دے اور یو کے ساتھ تو سنٹینس کچھ اس طرح بنیں گے ہی ایس گوئنگ شی ایس گوئنگ ایس ریننگ علیہ ایس ورکنگ سب کے ساتھ اس یوز ہوا ہے آئی ایم ورکنگ آئی کے ساتھ ایم you are working they are working we are working باقی سب کے ساتھ are آئی ایم جی فرم بنانے کے لیے کچھ رولز ہوتے ہیں mostly verbs کے ساتھ simply آئی ایم جی ایڈ کر دیا جاتا ہے جیسے work stay rein تو ان کے ساتھ آئی ایم جی لگانے سے بن جائیں گیا working standing reining دوستو ایسے ورڈز جن کو پڑتے وقت ان کے last letter پہ زور آئے ان کے last letter کو ڈبل کر دیا جاتا ہے اور پھر آئی ایم جی آئی ایڈ کریا جاتا ہے جیسے کہ sit rub win begin swim کا بن جائے گا sitting rubbing winning beginning swimming کچھ ورڈز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے last letter پہ زور تو آتا ہے پر ان کا last letter ڈبل نہیں کیا جاتا جیسے کہ travel اور refer کے last پہ کوئی زور نہیں آ رہا پھر بھی ان کے last letter کو ڈبل کر کے traveling اور referring بنایا جاتا ہے جن ورڈز کے last میں e آتا ہے ان کا e remove کر کے پھر ing آٹ کیا جاتا ہے جیسے کہ persuade motivate inculcate and hope negative sentence بنانے کے لیے simply helping verb کے بعد note آٹ کرتی ہے جاتا ہے is کی جگہ پہ if not یا isn't am not are not یا aren't اور am not sentences کچھ اس طرح بن جائیں گے he isn't going she isn't going it isn't raining ali isn't working am not working you aren't working they aren't working we aren't working is not am not یا are not سب کی contraction کو ain't بھی use کیا جا سکتا ہے ایک غلطی جو آپ سب دوستوں نے ہرگز نہیں کرنی وہ یہ ہے is am r کے ساتھ کبھی بھی since year for نہیں use کرنا کیونکہ وہ perfect یا perfect progressive میں ہی use ہوتے ہیں for example وہ اب سو رہا ہے he is sleeping now لیکن اگر اس میں کوئی وقت آ جائے اور وقت کے ساتھ اس کے ساتھ say word لگاؤ یعنی صبح سے شام سے دوپہر سے تو اس کی translation present progressive میں نہیں بلکہ present perfect progressive میں کریں گے for example وہ صبح سے سو رہا ہے he has been sleeping since morning you can compare both of these sentences click here for present perfect progressive tense اور present consciousness کا grammatical perspective دیکھنے کے لیے یہاں کلک کریں امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں ہمارے چینل اس انٹیکس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نیو ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو ملتی رہے آپ ہمیں فیس بوک یا ویڈیو بھی فولو کر سکتے ہیں thank you so much for watching the video خدا حافظ